اسلام علیکم ایرون امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لائے ہیں منی چیز کےک کی ریسپی پھلکل اسی سٹائل اور ٹیسٹ میں ہم یہ منی چیز کےک تیار کریں گے جو کہ ایک ہائی اینڈ بیکری سے ملتا ہے یہ چیز کےک بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت تھوڑے انگریڈینٹس کے ساتھ یہ ریڈی ہو جائے گا تو چلیں اس کی ریسپی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیک لے لیا ہے ڈائیجیسٹف بسکٹ کا آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی اور بسکٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ڈائیجیسٹف بسکٹ لیا ہے اور اس کو ایک چوپر میں شامل کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بسکٹ کو چاپ کر لینا ہے اور اس کے فائن کرمز تیار کر لینا ہے آپ ان بسکٹ کو بلینڈر بھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے بھی کرمز بنا سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر اس کو دوبارہ چاپ کر لیں گے تاکہ بٹر اور بسکٹ اچھے سے مکس ہو جائے ان کرمز کو اب ہم ایک بول میں شامل کر لیں گے تو اب ہمیں ضرورت ہے ایک کپکیک ٹری کی یا مفن ٹری جو بھی آپ کہہ لیں اس میں ہم لگا لیں گے کپکیک لائنرز اور جو بھی کرمز تیار کیے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو ہم سیٹ کر لیں گے ایک گلاس لے کر ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو لیئر ہے وہ بلکل فائن ہو اور ایون ہو اس کو سیٹ کر لینے کے بعد ٹری کو ہم فریج میں رکھ دیں گے جب تک ہم مکسٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک بول میں شامل کریں گے ہاف کپ کریم چیز اور اس کو بیٹ کر لیں گے جب تک کہ سوفٹ پیکس نہ فارم ہو جائیں آپ یہاں پر ہینڈ ویس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب شامل کریں گے اس میں تھری ٹیبل سپون شوگر ہاف ٹیبل سپون ونیلہ ایسنس اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے یہاں پر آپ کاسٹر شوگر کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا مکس کرنے میں حسانی ہوگی آپ کو سائٹس کو سکریپ کرتے جانا ہے اور مکس کر لینا ہے اب یہاں پر شامل کریں گے ایک ادد انڈا اور دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ زیادہ منی چیز کے ایک تیار کرنا چاہے ہیں تو ہر چیز کی کوانٹیٹی ڈبل کر لیں فار اگزامپل آپ دو انڈوں کا استعمال کر لیں چینی زیادہ کر لیں اور ہاف کی بجائے ون کپ کریم چیز استعمال کر لیں اب اس مکسٹر کو ہم پور کر لیں گے ٹرے کے اندر لیکن ہم نے اس کو پوری طرح سے فل نہیں کرنا کیونکہ یہ چیز کے ایک رائز ہوگا تو اب ہم اس کو بیک کر لیں گے پری ہیٹڈ اون میں 20 سے 22 منٹ کے لیے 165 دیگری سینٹیگریٹس پر اگر آپ کے چیز کے ایک کے ایک اوپر کریکس آنے لگ جائے تو اس کا مطلب آپ نے زیادہ بیک کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کا فائنل دکھنا چاہیے چیز کے ایک اون سے نکالنے کے بعد ہم نے اس کو 4 to 5 آرز کے لیے ریفریجرےٹ کیا تھا اور اس کے اوپر اب ہم نے اس طریقے سے کچھ گارنیشنگ کر لی ہے بسکٹس کی اور چاکلیٹ کی آپ چاہے تو سٹرابری یا کوئی اور فروٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ہماری بہت زبردست منی چیز کے ایک کی ریسپی تھی آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی ٹرائی کریں تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ آج کی ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا موسیقی